مزیدار ہیلتی پنجیری ہو چکی ہے ریڈی تو آپ اپنے گھر پر اس کو ٹرائے کریں انجوائی کریں ہیلو ایبیون آئی ایم بیک اینادر ویڈیو آپ لوگ کے سامنے بہت یمی یمی چیزیں بڑی ہوئی ہیں تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا بنانے جا رہی ہوں تو آج میں کیا بنانے جا رہی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹ کرنا نہیں بھولنا تو گائی اس میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے پنجیری پنجیری آپ ایزا سویڈش بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں آپ لوگ کسی وجہ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اس میں کچھ ایسی چیزیں ڈالنے جا رہے ہیں جو آپ لوگ جیسے کہ وہ کسی کا بی بی ہو جیسے چھلے میں لوگ بنا کر اپنی بہو بیٹی کو کھلاتے ہیں تو something like that یہ کچھ اسی طرح کا سسٹرم ہے تو ہم لوگ اس میں کچھ ایسی چیزیں ڈالنے ڈالیں گے جس سے آپ بہت ہی زیادہ یہ آپ کے لئے ہیلتھی اور آپ کی سہت کے لئے اچھی ہوگی تو گائیس میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح بنانی ہے تو میں بتاتی ہوں آپ کے ہم لوگ کس طرح بنائیں گے تو گائیس یہاں پر ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں گھڑ کی پنجیری تو یہاں پر ہم لوگوں نے لیا ہے ایک پاؤ گھڑ یہ کوکونٹ ہے کوکونٹ ہم لوگوں نے خودی گھر پہ اس کا پاوڈر کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ابھی کچھ پڑی ہوئے کوکونٹ مطلب کہ ابھی اس کا پاوڈر اور کرنا ہے یہ چار مغس ہوتے ہیں جس کو یہ بیج ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فروٹ کے تو یہ یہاں پر ہم لوگوں نے موم دال ہری والی لی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگوں نے لیا ہے میوہ سادہ میوہ ہے اس میں کوئی نہیں ہے یہاں پر ہم لوگوں نے بادام لیا ہے دیسی بادام لیا ہے مطلب اس کی گریہ دیتی ہونی چاہیے یہاں پر ہم نے پھول ما کھانے لیا اور یہاں پر کچھ پستا کاجو اور وہ اکھروٹ وغیرہ ہے اور یہاں پر ہم لوگ بنا رہے ہیں چنو کی تو یہ گائز ہم لوگ اس کو کریں گے پاوڈر بنائیں گے اس کا تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگوں نے اس کا پاوڈر کے سر بنائنا ہے تو گائز اس کے پاوڈر بنائیں گے اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو گائز یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ نے ایک بلینڈر لیا ہے یہاں پر ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں چنے ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کریں گے تو گائز چنے ہمارے ہو چکے ہیں پاوڈر بن چکے ہیں اب ہم کریں گے اپنی نیکس چیز بلینڈ میں ٹھیک ہے تو ہمارے ساپ رہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جو ہم لوگوں نے اپنے پاوڈر چنوں کا پاوڈر کیا تھا اس میں ہم نے سارا ڈال دیا ہے اچھے سے سارا نکال دیں گے تو گائز اب ہم کرنے لگے ہیں اس کو بھی بلینڈ یہ دیکھیں گائز آپ کے سامنے میں ہم لوگ اس کو اس میں نکال رہے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں سارا نکال گئی ہے یہ کوئی لیکورٹ نہیں ہے جو اس کی سائڈوں پر ہو جائے گا تو اب ہم دال کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اب ہم اس میں کرنے جا رہے ہیں یہ جو بادام ہے ہم اسی میں ڈال دے جائیں گے بادام کو بھی ڈال دیا ہے اب ہم نے اور اب ہم اس میں پہلے ہم بادام ہی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس کریں گے ٹھیک ہے تو گائز اب ہم بادام کو ایک چکر دلیں گے ہم نے بلکل اس کا پاورڈر نہیں بنانا ہم نے بس اس کو کھڑا کھڑا رکھنا ہے بیچ میں تو یہاں پر ہم لوگ پچھون کریں گے یہ دیکھیں گائز بادام کا بھی ہم نے پاورڈر یہاں پر نکال لیا ہے سارا اسی طرح اس کو کہتے ہیں گوندے اب مجھے پتہ نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں لیکن میری مدر کہہ رہی ہیں اس کو گوندے کہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر جسم میں کوئی درد بغیرہ یا کوئی پین بغیرہ ہو تو یہ پنجیری میں یہ ڈالنے سے وہ آپ کو اس سے سکون ملتا ہے کھانے میں مطلب آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی درد بغیرہ وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے تو پھول مکھانے بھی ہیں اس کا بھی بہت سے فائدہ ہے یہ بھی بہت ہیلتی ہوتے ہیں صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں سردیوں میں زیادہ تر یہ پنجیری لوگ اپنے گھر پر بنا کر اس کو رکھتے ہیں اور کھاتے ہیں تو ہم لوگ اس کو اب بنا رہے ہیں پنجیری کو اور یہ کسی کی فرمائش کی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو پھول مکھانے اب ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں پھول مکھانے پھول مکھانے کو بھی ہم لوگوں نے صرف ایک چکر دینا ہے یہاں پر اب ہم اس میں پھول مکھانے اٹھ کر دیں اس کے بعد سارے پھول مکھانے تو گائز یہ دیکھیں اس میں ہم نے سبابے نکال لیا ہیں اچھے سے سفائیڈوں پر بھی گر گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم اٹھا کر اس میں واپس رکھیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پر ہم لوگوں نے جن جن چیزوں کا ہلکہ ہلکہ بلینڈ چلانا تھا ان چیزوں کو تمام چیزوں کو ہم لوگوں نے چلا لیا ہے کر لیا ہے تو اب ہم اس کو پکانا سٹارٹ کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح بکانا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو ہم لوگوں نے سارے کر لیا ہے یہ ہم لوگوں نے اس کو بلینڈ نہیں کیا اس کو ہم بس اوپر گارنش کر دیں گے اور باقی سارے چیزوں کو کر لیں گے یہ کوکونٹ ہے اس کو ہم ہلکہ سا کاٹ لیں گے یہ گارنش کرنے کے لیے باقی ہم لوگوں نے یہ ہینڈ میٹ کوکونٹ پاوڈر ہم لوگوں نے گھر پر خود بنایا تھا تو یہ خود بہت چھوٹے ہیں تو ان کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے مونگ دال یہ صرف ٹیسٹ کے لیے ڈالی ہے ہم لوگوں نے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پنجیری میں ٹیسٹ آجاتا ہے بہت مزیدار اور کلر آجاتا ہے ایک اچھا سا اس کی وجہ سے اور اس کو ہم لوگ اچھے سے صاف کر لیں کہ مطلب اس کی جو تہنیاں مگرہ یہ جو لگی میں ہیں اس کو اتار کے واش کر کر اور اس کو ہم بیچ میں ڈال دیں گے اس کو بھی کشنی کرنا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں ہم لوگوں نے ایک پین لیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے کریں گے ہری مونگ ڈال اس کو اس لیے سب سے پہلے فرائے کریں گے کہ وہ اچھے سے پک جائے گی اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف ویسے ہی اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے نہ کوئی گھی ڈالنا ہے کچھ بھی نہیں ایسے ڈالنا ہے اس کو فرائے کرتے جانا ہے اس کو ہم ساعت سے آٹھ منٹ کے لیے بھونیں گے اس کی بنائی ہم لوگ کر رہے ہیں اس کی بنائی کر لیں گے اس بنائی کرنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ اسی کٹوری بھی واپس ڈال لیں گے یہ اپنا کلر چینج کر لے گی بہت ہی بہت ہی خوبصورت اور مزیدار خوشبو ہاتی ہے جب اس کو فرائے کرو تو آپ لوگ بھی اگر میں سوس کرنا چاہتے ہیں تو اس پنجیری کو اپنے گھر پر فرائے کریں چنہ پاورڈر کیا تھا اس کی بنائی کریں گے 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 بلکل اسی طرح جس طرح ہم لوگوں نے دال کی بنائی کیا اسی طرح ہم لوگوں نے اس کی بنائی کر کر اس کو دوبارہ اسی بول میں واپس نکال دیں گے بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ہوتی ہے یہ آپ لوگ بھی اس کو ضرور پرائے کریں آپ اس کو ایزا میڈیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو کمر میں درد دیا جوڑوں میں درد دیا تو آپ اس پنجیری کو گھر پر بنا کر پرائے کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور ملے گا کوئی نہ بھی اسی طرح ہم لوگوں نے سال سے پانچ منٹ کے لئے اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد ہم اس کو باول میں واپس نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم نیکس چیزوں کو پرائے کریں گے سو گائیس چنو کی بنائی ہو چکی ہے اس کو ہم دوبارہ سے اس کی باول میں نکال لیں گے سو گائیس یہاں پر ہم لوگوں نے سیم پین لیا ہے اب اس میں اصلی دیسی کی ایڈ چل رہے ہیں جزی ایک چکے ہم اس کے ن femmes باغر کے لئے ہم سکتے پہلے اس کے لئے اس میں سائے کریں گے چکے ہم سکتے پہل چکے ہم اس نے چنہ چیا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو پرائیں گے صورہ یہ نٹس ہے تو اس کو ملک سے فرائی کر کے اس کو ضبارہ سے نکال لیں گے جیسے یہ فرائی ہو جائیں گے آپ کو خود را کو پتہ چل جائے کہ یہ فرائی ہو گئے ہیں یہاں پر ہمارے ہو سکے ہیں تو ہم اس کو سپلٹ کر رہے ہیں ایک الگ سے ٹھوڑی میں ہم لوگ سپاری کیزو کو فرائی کرتے جائیں گے اور مکالتے جائیں گے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا چاروں مک یہ سارے ہم لوگ اس میں فرائی کر لیں گے اچھے سے یہ بھی آپ کو خویل سے پتہ چل جائے گا یہ پھول دیگا ہے یہ پہ سیٹے آ رہی ہیں اس کو بھی ہمیں ایک دو منٹی کرنے ہیں اور یہ ہو گئے تو سیم جو گھی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کشمش یعنی کے میوہ جو میں آپ کو دکھایا تھا اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے اچھے سے فرائی مطلب اس کو جب یہ پتہ چل جائے گا جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ پھول جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ فرائی ہو گیا ہے تو ہم اس کو کھڑا کر نکال لیں گے بلکل ایک منٹ بھی نہیں لے گا تو اس کو ہم نکال لیں گے اسی طرح ہم لوگ سارے چیزیں وان بے وان کرتے جائیں گے یہ دیکھیں گائز آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ پھول کا سیم گھی میں ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں گونڈا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بھی پھول جاتی ہیں خود با خود تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اس کو بھی ہمیں لاتے رہیں گے اور بناتے رہیں گے بھلکیا تو اس کو لوگ فلیم پر اس میں فلیم میڈیم یا ہائی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں گائز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اس کو بھی ہم نے فٹا فٹ سے ریڈی کر کے نکال لے گا کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا بس تھوڑا سا ٹائم اس کو چیزوں کو بلینڈ کرنے میں لگے گا اور فٹا فٹ سے فرائے کر کے یہ ریڈی ہو جائے گی جھٹ پٹ سے بن جائے گی اس چیز کا آپ لوگوں نے ایک خیال رکھنا ہے کہ فٹا فٹ بن جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چینل پر تمام ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو آپ گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں کوئی بھی مہنگی نہیں ہوتی کوئی بھی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگ سوچ میں پڑ گئیں کہ ہم بنائیں کہ نہیں سارا کچھ ہی بہت ریڈیوز ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنے گھر پر ضرور بنائیں اور فٹائے کریں تو یہ بھی ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک ٹوٹوری بے پڑ گیا تو آپ لوگوں نے سین پین لیا ہے اس میں ہم پھر سے اس میں گھی ایٹ کر رہے ہیں دیسی گھی ہے تو آپ لوگوں نے بھی دیسی گھی ہی کرنا ہے اگر یہ زیادہ ہیلدی بنانا چاہتے ہیں کسی کے لئے تو آپ اس میں دیسی گھی ہی استعمال کریں گے دیسی گھی تھی ہوتا ہے کہ کافی فائدے بھی ہیں دیسی گھی کے نقصان نہیں ہے دیسی گھی کا تو آپ لوگوں نے بھی دیسی گھی میں ہی بنانا ہے تو ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں پھل مہا نے اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے ساف کر لیا تھا ساف کرنے کے بعد اب ہم اس کو ہلکے سے بھونیں گے اور اس کو دوبارہ سے نکال لیں گے اس چیز کا آپ لوگوں نے دیان رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گھی لیتے ہیں تو آپ لوگ جتنا بھی ڈالتے جائیں گے آپ کو لگے کا کام ہے اس چیز کا آپ نے ایک بڑا چمس بس بھرکس میں ڈال دینا اور اسی میں اس کو فرائی کر لینا تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس میں چک سے گھی ڈال دیا اور اس کو گھنائیں گے تو نائک کرنے کے بعد اس کو ہونے کے طوری میں اس میں باقی کی چیزیں اپنی آٹ کرتے جائیں گے اور اس کو ریڈی کریں گے نائک کریں کھنے کے پانچیری کو بنانا سٹارٹ کریں گے اور یہ آپ کو پانچیری کو بنانا سٹارٹ کریں گے پھر ہم نے کھنٹ پھائی کریں گے پھائی کریں گے کچھ چیزیں ہم نے گھر پہ نکالا تھا کچھ چیزیں ہم نے گلنٹ کی تھی اس کے بعد وہی جو تمام چیزیں ملا کر ہم نے اس کو پھائی کر آیا اور پھر آگے بتائیں گے ہم اس کے ساتھ کریں گے تو ہمارے ساتھ ہوئے کوکونٹ بھی ہو گیا ہے دیکھیں کوکونٹ نے کلر چینج کر لیا آپ کے سامنے کوکونٹ کو بھی نکال لیں گے کوکونٹ کی خوشبو آنے لگ جاتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہو گئی ہے تو بھائی سب اس میں ہم کرنے جا رہے ہیں بادام جو ہم لوگوں نے اور مرنس کو پاورڈر بنایا تھا بادام میں بھی ہم لوگوں نے کوئی گیر نہیں ایڈ کیا اس کو بھی ہم لوگوں نے ایسے ہی پرائے کرنا ہے ہلکا سا بھو بھوننا ہے بادام کی بھی خوشبو آپ کو آنے لگ جائے گی آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بادام دیسی استعمال کرنے ہیں تو بادام بھی ہمارے اور موسٹ ہو گیا تو اب اس کو بھی ہم نکال کر اسی کٹوری میں نکال کر اور رکھ لیں گے اور اس کو تیار کریں گے کیئرپولی سارے بادام نکال لیں گے خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز زیادہ لال نہ ہو جائے مطلب اپی راگ کو کڑوا پر ٹیسٹ میں سوس ہوگا کہ یہ تھوڑی سی کڑوی ہو گئی ہے اس طرح آپ لوگوں نے خود خیال رکھنا ہے کہ فلیم اس کا آپ لوگوں نے لو رکھو ہے لو سے اتنا بھی لو نہیں رکھ دینا کہ وہ پکے ہی نہ بس اتنا رکھنا ہے کہ پکانے والے کو تو اندازہ ہو جاتا ہے ہم لوگوں نے اس کو کس طرح فلیم بس اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے تو یہ بھی ہم لوگوں نے نکالیا ہے اب سیم پین ہے تو اب ہم اس میں گھی ڈالیں گے اور گھوڑ فرائی کریں گے گھوڑ تو یہاں پر ہم لوگوں نے پھر سے دو بھڑے چمچ گھی کے لیے اب اس میں گھوڑ آٹ کریں گے گھوڑ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھنا ہے جتنا آپ لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں آپ نے اتنا اس میں گھوڑ ڈال لینا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے ایک پاؤ گھوڑ لیا ہے میں سے بھی ہم لوگ اپنے میٹھے کے حساب سے اس میں ڈالیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے میں اس کو بھونتے جائیں گے اور گھوڑ اپنی چاشنی خودبہ کو چھوڑ دے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن گھوڑ اپنی چاشنی چھوڑتا جائے گا اگر آپ کو بنانے کے بعد لگے کہ اس میں میٹھا کام ہے تو آپ گھوڑ کی ایک لینا ہے آپ نے ایک دو چمچ پانی کے اور اس میں گھوڑ کو بھگو دے گا گھوڑ خودبہ کو چھوڑ دے گا اپنا چاشنی تو آپ نے اس کے اوپر ڈال لینا ہے وہ کوئی نہیں ہوگا کہ یہ تھوڑی سی لیکوڑ بھی ہو جاتی ہے لیکوڑ جو ہوتی ہے وہ زیادہ بنسکی لگتی ہے آپ لوگوں نے بھی اتی طرح ہی کرنا ہے تو یہ دیکھیں گھوڑ ہو رہا ہے ہم لوگوں نے میڈیم کر دیا ہے تو میں یہ دیکھیں گھوڑ نے یہ شکل اکسیار کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چنے گھی بھی ڈالیں گے گھی آپ لوگوں نے اپنے سافتے ڈال لیا ہے جتنا آپ لوگوں کا دل کرتا ہے آپ لوگوں کو اتنا ڈال لیں اب ہم اس میں چنے ڈالیں گے ہلاتے رہیں گے اور چنے ڈالتے رہیں گے اسے ہی ہوتا ہے کہ ہماری گھوٹلیاں نہیں بنتی اچھے سے ہلاتے جائیں گے چیزیں مکس کرتے جائیں گے سارے چیزیں وان بر بر ڈالتے جائیں گے ہم نے چنوں کے بعد کوکونٹ ایڈ کی ہے کوکونٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے گرین ڈال ایڈ کی ہے اس میں میوے ایڈ کر دی ہیں پھول مخانے بھی ڈال دی ہیں گوندے بھی ڈال دی ہیں چار مخ بھی ڈال دی ہیں اور اس کو مکس کرتے دیں گے فلیم آپ لوگوں نے میڈیم رکھنا ہے جل نہ جائیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ہلانے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بادام یہ دیکھیں اچھے سے بادام کو ایڈ کرتی ہے ہم نے اس میں اگر آپ لوگوں کو لگے کہ اس میں گھی کم ہے اپنے ہی ساب سے آپ لوگوں نے اس میں گھی بھر بھر کے ڈال لینے ہیں جو چمچ اب اس کو ہم لوگ اس کے اوپر پھر سے گھی ڈالیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے اور یہ تیار مطلب یہ ہو جائے گی ready اور یہ ہماری پنجیری ہو گئی سیار تو گائز اس میں ہم لوگوں نے پھر سے گھی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں یہ ہو گئی ہے ہماری ready تو ابھی مکس کریں گے سرب اور اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو آپ لوگوں نے گھوڑ کا ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کو اسی ٹائم گھوڑ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کام ہے تو آپ نے اسی میں ہی گھوڑ اٹ کر دینا ہے ہو گئی ہے ہماری ready یہ پنجیری this is final look of پنجیری تو مزیدار healthy پنجیری ہو چکی ہے ready اب اپنے گھر پر اس کو try کریں enjoy کریں سردیوں میں بنائیں جب مرضی بنا کر کھائیں بہت ہی مزی کی پنجیری ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے جانا کمنٹ کر کے جانا شیئر کرنا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ہمیں دعاوں اور پیار کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف ایک لائک دیا کریں ہم آپ کے صرف ایک لائک کے انتظار میں ہوتے ہیں تو ہمیں دے اجازت ہم ملیں گے آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ